سر پانی میں مدھانی ہے تو تو میں میں یا یو یو آئی ہے یہ جو کچھ بھی آج کا ٹاپک کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک بلکل کسی حوالے سے بھی کانٹروورشل نہیں ہے ڈیبیٹیبل نہیں ہے لیکن اگر اس نے اس موضوع پر بھی مجھ سے اختلاف کیا تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سیگمنٹ کو جاری نہیں رکھنا چاہتا اور اس کو یہ ختم کرنا چاہتا کیا عنوان کیا ہے جی عنوان یہ ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ دور جدید کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کیا ہوا ہے نہیں بحث کرتے جی نہیں بتاتے جناب ہم کہ یہ موبائل جو ہے اس نے زندگی عذاب بنا دی ہوئی ہے خواب میں بھی چوٹی پین اور بڑی پین والے چارجر ہی نظر آتے رہتے ہیں بندہ اٹھ اٹھ کے بچرہ دیکھ رہا تھا کہ چارج ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے کہا تھا نا مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی اس نے اختلافی پہلو نکال لینا ہے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اس چھوٹے سے سائز کی ایجاد نے پوری دنیا کو ریولوشنائز کر کے رکھ دیا ہے سہولت اور آسانیوں کے حوالے سے اور پوری دنیا اس پر بھی متفق ہے کہ اس چھوٹے سے موبائل نے پورے دنیا کے انسان کی بیٹری ڈاؤن کر کے رکھ دی بیٹری ڈاؤن دلیل سے بات کرو پلیز بات سنو ایک منٹ پہلے اس سے پہلے دیکھو کیا تھا کچھ اخلاقی قدریں تھی یار وہ خوشی کمی کیا میسیج دینے کے چکر میں جا کے مل لیتے تھے اب ہر کام ہی اچنا فون پہ ہو رہا ہے چمہ چمہ مدر سے لگے ہوئے ہیں کوئی عید مبارک کہنی ہے فون پہ کہہ لینی ہے کسی نے کوئی خوشی کمی کا میسیج دینے ہے وہ ایس ایم ایس کر لینا ہے ہاتھ ہو گئی یہ کونسا موبائل نکال ہے یہ تو زندگی کی آسانیہ ہے نا لیکن میں بہرحال ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں موبائل کی حمایت کر رہا ہوں یہ جو حد سے بڑا ہوا ایک موبائل کلچر ایک پیدا ہو گیا میں اس کی حمایت نہیں کر رہا بہت سے اس کے نقصانات ہیں لیکن موبائل کی تو تم مخالفت نہ کرو کہ موبائل جو ہے وہ ایجاد ہی بنیادی طور پر غلط ہے دیکھیں جو موبائل کلچر کی تم مخالفت کر رہے اور موبائل کی حمایت کر رہے ہو یہ موبائل کلچر کیا کوئی چھولیاں دی دال سے بن گیا ہے یہ موبائل جات ہو گئے تو یہ موبائل کلچر بنیا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ ایجاد ہی غلط ہے اوہ بھائی ایجاد غلط نہیں ہے اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے ایاتوا ترکوا اعتماد کیا تم نے بن گیا ہے تم پڑے لکھوں والی بات کیا اگر پڑے لکھے تم نہیں ہو لیکن پڑے لکھی بات تو کر دیا تم تھا بہت پڑے لکھی ہو کتابوں کے نیچے آئے ہوتی ہو سر کے نیچے ڈکشنری رہ کے سوتی ہو تم تو آئے ہائے ہائے جتنی دیر تک مو کے اوپر معاشرتی لوگ کی کتاب لے رکھو تمہیں نید نہیں آتی بادشاہ سے لے کے فقیر تک افسر سے لے کے جمع دار تک رکشے والے سے لے کے چیف سیکٹری تک ہر بندہ موبائل بھر کے بھی ایک منٹ تو تم سارا دن جو موبائل پر اپنے کام کرتے رہتے ہو یہ موبائل کی افادیت نہیں ہے کیا کام کرتا رہتا ہو مبارک تو موبائل پر لگے رہتا ہوں جب بھی شو میں آتا ہوں تمہارے سامنے شو شروع ہونے سے پہلے میں سائلنٹ کر کے ادھر رکھ دیتا ہوں شو بند ہوتا ہے جب میں فون اٹھاتا ہوں جب بھی شو میں فکفہ ہوتا ہے اپنے تینوں فون ادھر سے لکارتا ہے اینک نیچے کر کے پرانے کیم کی طرح میں سائل پڑھنے شروع ہوتا ہے اب میں بھی باندھ رکھتا ہوں موبائل ایسی پہلو لگ رہا ہوں کہ کارا ساپ نے فکی بنانے ہی سائل ایسی رہا بولتے جاؤں میں بھی اپنا سائل باندھ رکھتا ہوں بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اجاد نے آپ کے لئے اتنی آسانیاں پیدا کردی ہے آپ کے لئے آپ کو بیٹھے بٹھائے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کوئی میسیج دینا ہو آپ کو تردد نہیں کرنا پڑتا ہم نے سامنے بیٹھ کے بھی اتنی تکلیم نہیں کرتے کہ ہم نے سامنے موں سے بولنے ہوں در سے میسیج کر رہے ہوتے ہیں میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ والدار پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے پاس ایس ایم ایس سے یہ غلط ہے لیکن وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ایک چھوٹا سا پیغام دینے کے لئے کئی کئی میل دور پیدل جانا پڑا کرتا تھا چلو اسی بانے چاہ کے بندہ ایک دوسرے سے مل تو لیتا تھا یہ کون کا بانے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو بغیر کسی جواز اور بانے کے ملے یہ کون بانے دو اتنا پڑا سیاپا اتنا فیشن بن گیا ہوا ہے ہر دوچے تیچے مہینے سیٹ چین کرنا فیشن بن گیا ہوا ہے دیکھو تو اس طرح کا عجیب دور آگیا محبتیں ٹیلی فون کے ایس ایم ایسوں پہ ہو رہی ہیں ٹیلی فون کالوں پہ ہو رہی ہیں توبہ توبہ محبت بھی ایزی لوڈ کی محتاج ہو گئی اور اگر کسی سے بے وفائی کرنی ہے سیم عبداللہ اور تمہاری محبت میں کھوٹ ہے تو اس بچاری ایجاد کا کیا قصور ہے اس ایجاد نے تو کاس طور پر آپ کی کاروبار کی دنیا کو تو اس نے یک صرف تبدیل کر کے رہ دیا رب بنا تبدیل کر دیا کیا بات ہے جس سے بھی پیسے لینے ہو فون کالوں پہ لگا تھا ہاں بھئی کہا ہوا ہے یہ نہیں پہنچے نہیں مہاہ سلام پہ آگیا تھا کہا ہوں گا تو پیسے دوں گا اوپر سے بیویں جہاننی جوڑتی کہہ پاہ پاہنچ گئی ہو موڑ موڑ گئی ہو سکودے سے باہ کام تو نہیں ہے کیاہاں جانا سکودے پینچے ہو گیا پونے چھے ہو گیا تو میں نے کہا کہ چھے یاں پاہنچوں گا پونے چھے ہوئے تو چھے بجھے پاہنچوں گا پندرہ منٹ پہلے ڈھٹ کے آجوں جائے جب وہ وقت بھی تو یاد کرو جب گھر تم چیز بھولایا کرتے تھے تو پورے شہر کا کئی گھنٹے کا چکر لگا کہ تم گھر واپس جا کے وہ چیز لے کے آیا کرتے تھے اب تم آرام سے موبائل نکالتے ہو اور گھر بابی کو کہہ دیتے ہو کہ وہ چیز مجھے بھینگ دو تو وہ چیز بندہ لے کے آتا اسے بھی تو آنا ہی پڑتا ہے یا تو موبائل کے اندر سے نکال میرے کان پر بھائی تھی چیز جڑو ہے چیز جڑو دے 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 تو کوئی کام کہنا ہو کہ مہمان آرہے ہیں اطلاع کا فیدہ تو تاپینہ فون کے اندر سے وہ چیز نکال کے آرہے ہیں ایسے اس طرح کی بھی کوئی ایجاد آجائے بھول لوگ مسروف ہوئے ہیں اتنی سبجی کی دکانوں پر راشن ہی ہوتا جتنا رنگٹون بھرنے والی دکانوں پر راشن لگا ہوتا ہے ہر تنچے دن مونڈے گانا بدلوانے گئے ہوتے بیڑا گرک کر دیا اس نے ابلی نسل کا بچوں کو یہ بھائی میری بات یہ اس کی سب سے پڑی اس کی سب سے پڑی بچوں کو لے دے دیا وہ کلاس روم میں لے جاتے اتر جا کے بچے نے کیا گھر میں بتانے اب مجھے ماشتر نے کھڑا کر دیا سزا دے دیا ماما آج مجھے پہلا دنڈا واد کیا ہے ایک منتر ماما بھول رکھے ایک منتر مجھے پہلا دنڈا واد کیا ہے یہ بھی تو دیکھو اتنی سی ڈیوائیس کے اندر ہمارے لیے کتنی سوالتیں موجود ہیں باقاعدہ گھڑی ہے علام ہے ٹیپ ریکوڈر ہے کیمراز ہے کیلکولیٹر ہے جو انسان سوچ سکتا ہے جس کے لیے الگ الگ ہمیں مشینے رکھنی پڑتی تھی وہ ایک اتنی سی ڈیوائیس کے اندر سب کو چاہتا ہے بڑی چیز ہیں بڑی چیز ہیں بیڑا گھرک کر دیا انہوں نے ایمان سے ایچوکیشن کا ناس مار دیا ہے اتی کلاس جو پچھلی ہوتی ہے بچوں کی وہ سارے کے سارے دیکھ بلاک بورڈ کی طرف رہے ہوتے ہیں نیسے جو میسیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم آشتر بچاروں سمجھتے ہیں شاید نوٹ کر رہے ہیں میرا لیکسٹر باہی 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 بڑی چیز ہیں بچے یار یہ صرف موبائل کے غلط استعمال کا سارا لے کے مجھ سے یہ بیس جیتنا چاہتا ہے ہم آشتر بچاروں سمجھتے ہیں اس کا ڈھی کر لے ناظرین ناظرین ہم یہاں دلیل ختم ہو رہتی ہے موچہ بولنا شروع کر دیتے ہو تو استعمال کا رہت ہے موبائل کے ساتھ ہم کے دال ڈال کے دے رہے ہیں لہو پہی گوپوڑی